اور اب بات کرتے ہیں بہرائیج کی جہاں پر آپریشن بھیڑیاں لگاتار جاری ہیں آپ نے شاسن کی ٹیم کے ساتھ ساتھ جو ستھانے لوگ ہیں وہ بھی رات رات پر جا کر کے پیرا دے رہے ہیں اور بھیڑیاں کو جنگل کی طرف خدیرنے کے لیے آتشوازی کی جاری ہے پٹاکتے چلائے جارہے ہیں تاکہ شور اور ساتھ ہی آگ کو دیکھ کر کے بھیڑیاں جنگل کی طرف واپس جائے بہرائیج میں فیلال تازہ اپ ڈیٹس گیا ہیں دیکھیں رپورٹ میں آپ دیکھیں ان دونوں تصویروں کو اور محسوس کر یہ آدم خور کے خوف کو پورا علاقہ سہما ہوا ہے ایک اکر نو لوگ بھیڑیے کا شکار ہو چکے ہیں پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے اب تک چار بھیڑیے دووچے جا چکے ہیں باوجود اس کے پورے علاقے میں ڈر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پہلی تصویر آتش بازی کی ہے تو وہیں دوسری تصویر برون سے سرچنگ کی جشن منانی کی تصویر نہیں ہے یہ یہاں خوف بھگانے کا کام ہو رہا ہے جی ہاں آتش بازی کے ذریعے یہاں اس بھیڑیوں کو کھدیڑنے کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پورے بہرائیج میں خوف کا ماحول ہے لوگ جرے ہوئے ہیں دیکھئے کیسے پٹا کے پھوڑے جا رہے ہیں تاکہ بھیڑیے کو جنگل کی طرف کھدیڑا جا سکے صرف اتنا ہی نہیں ہو رہا دیکھئے ان تصویروں کو لوگ خود بھی گرشت لگا رہے ہیں زور زور سے تھالی پیٹ کر شور مچائے جا رہا ہے تاکہ اگر بھیڑیا ہو تو وہ ڈر کے بھاگ جائے لوگ لاتے اور گناسے کے ساتھ پہرے داری کر رہے ہیں دیکھئے رات کے ایک بچ چکا ہے اس وقت اور یہ دیکھئے رات کے ایک وجہ بھی پولیس کی گاڑی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ایناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے سنیئے تو وہیں سرکاری آدیش کے بعد رات کو بھی پولیس گرشت لگا رہی ہے لوگوں کو جاگ رکھ کر رہی ہے انہیں گھر سے باہر سونے سے روک رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی جنگلی جانور کے شکار بننے سے بچ جائیں جانوروں کی وجہ سے لکھ والی کی وجہ سے باہر سونا پڑ رہا ہے نہیں نہیں باہر وہ سوتے رہے ان کے حیبٹ میں ہیں چونکہ باہر ہوا آپ کو لگتی ہے تو باہر وہ سوتے رہتے ہیں اور سوتے رہے ہیں اب تو ہم لوگ ان کو چھت پک کر رہے ہیں کہ ہوا لگے گی چھت پر سوئیے اندر سوئیے پرشاہسن کے مطابق علاقے میں ابھی دو بھیڑیے ہیں تو وہیں اسثانیے لوگوں کے مطابق ابھی کئی بھیڑیے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اسی وجہ سے بھرم کے اسثتی ہے حالانکہ پرشاہسن نے کمر کسلی ہے ایسے میں ڈرنے کے بجائے سچیت رہنے کی ضرورت ہے